وَطْلُوا عَلَيْهِمْ نَبْأَبْنَيْ آدَمَ مِلْحَقِّ آپ انہیں پڑھ کر سنائیے آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ ٹھیک ٹھیک بتائیے حضرتِ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل اُس زمانے میں شریعت کا قائدہ یہ تھا کہ حضرتِ حفر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں ایک حمل میں دو بچوں کی ولادت ہوتی ایک لڑکا اور ایک لڑکی قائدہ یہ تھا کہ جو ایک ساتھ لڑکا لڑکی پیدا ہوئے یہ آپس میں بھائی بہن ہیں اور دوسرے حمل کا لڑکا اور لڑکی ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے یعنی ایک حمل کا لڑکا دوسرے حمل میں پیدا ہونے والے لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے یہ قائدہ تھا قابیل کے ساتھ جس لڑکی کی پیدائش ہوئی اس کے نام اقلیمہ مفسرین نے لکھا اور حابیل کے ساتھ جس لڑکی کی پیدائش ہوئی اس کے نام مفسرین نے لیودہ لکھا ہم مسئلہ یہ تھا کہ قابیل نے اپنی بہن سے نکاح کرنا چاہا بہن سے مراد وہ لڑکی ہے جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی تو اس نے کہا کہ میں اس سے نکاح کروں گا حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تیری سگی بہن ہے اس سے نکا نہیں ہو سکتا اس سے حابیل نکا کرے گا اور تو اس لڑکی سے نکا کرے گا جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے تو قابیل نے کہا نعوذ باللہ مزالد کہ یہ تو آپ نے اپنی مرضی سے قانون بنایا ہے وہ بھی آپ کی اولاد ہے یہ بھی آپ کی اولاد ہے یہ میری بہن ہے اور یہ میری بہن نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے تو آپ نے اسے سمجھایا کہ شریعت کا یہ قائدہ ہے اس زمانے میں نسل انسانی کو بڑھانے کا اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہ تھا یہ نہ مانا تو آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ تم دونوں قربانی پیش کرو جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی اس کا نکاہ ہم اس سے کر دیں گے تو دونوں نے قربانی پیش کی کہا جاتا ہے کہ حابیل نے گندم کو پیش کیا اور قابیل نے بکری کی قربانی پیش کی اور ایک نوایت اس کے برقس ہے خیر قربانی پیش کی کی قربانی سے یہاں مراد یہ ہے کہ قربانی رکھ دی جاتی اب گندم رکھ دیا گیا یا بکری رکھ دی گئی اوپر سے آگ آتی اور جس کے قربانی مقبول ہوتی آگ اس قربانی کو راکھ کر دیتی یہ اس کی علامت ہوتی کہ یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگئی تو حابیل کے قربانی مقبول ہوگئی اور قابیل کے قربانی مقبول نہ ہوئی ابھی میں نے عرص کیا جب انسان کسی سے حسد میں مقتلہ ہوتا ہے تو حسد سامنے والے کی نعمت دیکھ کر اور جلتا ہے اور حسد میں اور اضافہ ہوتا ہے اس طرح قابیل کا حسد اور بڑھ گیا جب دونوں نے قربانیاں پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی یعنی حابیل کے قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کے قربانی قبول نہ ہوئی حسد کی آج جب انسان کو بہت بھڑھ گا دیتی ہے تو پہلے تو وہ تمناہیں کرتا ہے کہ سامنے والا اس نعمت سے محروم ہو جائے لیکن جب تمناہ کر کر کے بھی کام نہیں چلتا تو بساوقات وہ قتل کرنے کو بھی تیار ہو جاتا ہے قابیل نے کہا اے حابیل میں ضرور بضرور تجھے قتل کر دوں گا مار دوں گا قابیل نے جواب دیا کہ اس میں جلنے کی بات کیا ہے اس میں میرا کیا قصور ہے قربانی ہم دونوں نے پیش کی میری قربانی مقبول ہوئی تیری قربانی رد ہو گئی اگر تو نیک ہوتا پریزگار ہوتا اور والد صاحب کو فرما بردار ہوتا تو تیری بھی قربانی قبول ہو جاتی انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ تو پریزگاروں ہی کی قربانی قبول فرماتا ہے اور جب اس نے کہا میں تجھے قتل کروں گا تو حابیل نے جواب دیا لَإِن بَسَتَّ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي اگر تُو نے مجھے قتل کرنے کے لئے ہاتھ بڑھایا مَا أَنَا بِبَاسِتُنْ يَدِيَا إِلَيْكَ لِأَقْتُلَقْ تو میں تجھے قتل کرنے کے لئے اپنے ہاتھ کو نہیں بڑھاؤں گا تو اگر مجھے قتل کرنا چاہے گا تو میں جواب میں تجھے قتل نہیں کروں گا یہ حابیل نے اس لئے فرمایا کہ حابیل زیادہ طوانہ تھے زیادہ طاقتور تھے اگر وہ چاہتے تو قابیل کے اس کہنے پر ہی وہ قتل کر دیتے لیکن وہ نے کہا کہ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے اس لئے میں مار دوں اور زمین میں پہلا خون میں کر لوں یہ میں پسند نہیں کرتا اِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَعْلَمِينَ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے اِنِّي أُرِيدُ اَن تَبُوْا بِاسْمِ بے شک میں ارادہ کرتا ہوں کہ میرے قتل کرنے کا گناہ وَإِسْمِ کا اور تیرا گناہ جو تم نے والد کی نافرمانی اور اللہ کی نافرمانی کر کے کیا یہ سارے گناہ تجھ ہی پر پڑھیں میں یہ چاہتا ہوں اور میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہتا ہوں فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ تو ایسا کام کرے گا تو جہنمی ہو جائے گا وَذَلِكَ جَزَاءُ وَالِمِينَ اور یہی ظالموں کی سزا ہے اب قابیل تو کہہ چکا تھا حضرت حابیل کو کہ میں آپ کو قدل کروں گا وہ چاہتے تو اس اقدام سے پہلے ہی اسے قدل کر دیتے لیکن آپ نے ایسا نہ کیا قابیل موقع کی تلاش میں رہا فَتَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ آخِیهِ تو وہ شک میں مبتلا تھا تضبزب میں تھا کبھی دل کہتا کہ میں قدل کر دوں کبھی یہ خیال آتا کہ بہت بڑا گناہ ہے ہمیشہ کے لئے تباہ ہو جاؤں گا اسی کشمکش میں تھا آخر کا نفس اس پر حابی آ گیا پس اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر اُبھارا موقع تلاش کرتا رہا حضرت آدم علیہ السلام حج کے لئے روانہ ہوئے تو اس نے پیچھے سے حضرت حابیل کو قتل کیا شہید کیا ایسے کیا کہ بھاری پتھر سے آپ سو رہے تھے تو آپ کا سر کچل دیا فَقَتَلَهُ پس قابیل نے حضرت حابیل کو شہید کر دیا قتل کر دیا فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسْرِينَ پس وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا اب قتل تو کر دیا پھر یہ چاہتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب واپس آئے تو یہ کیسے سکے کہ پتہ نہیں اس کا سر کس نے کچل دیا کیسے مر گیا لیکن پھر خیال آیا یہ کہنے سے بھی کام نہیں چلے گا یہ سوچ کے اس نے یہ سوچا کہ میں حضرت حابیل کی لاش کو کہیں چھپا دوں اور ایسی جگہ چھپا دوں کہ آدم علیہ السلام کو وہ لاش نہ ملے اور میں یہ کہہ دوں گا کہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا اب لاش کیسے چھپائے کبھی درخ کے نیچے رکھتا کبھی پہاڑ کے بیچے رکھتا کبھی غار میں رکھتا تو حضرت فکر یہ بھی خیال آتا کہ آدم علیہ السلام تو جان لیں گے اب چونکہ حضرت حابیل جو ہے اللہ کے نیک بندے تو آپ کا جسم ایک سال تک اس کی پیٹ پر رہا اور محفوظ رہا جسم کو کوئی خرابی نہ ہوئی یہ ایک سال تک پیٹ پر لے کر گھومتا رہا کبھی یہاں رکھتا کبھی وہاں رکھتا فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا اب چونکہ یہ پہلا قتل تھا اب یہ بظاہر بات تو بہت آسان سی ہے کہ گڑھا کھوڑ کر اس لاش کو ڈال دیے جائے لیکن آپ جانتے ہیں آسان سی بات بھی کوئی آدمی نے نہ دیکھی ہو تو بساوقات ذہن کام نہیں کرتا اور ویسے بھی انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا فَسَ اللَّهُ غُرَابًا غُرَاب کو کوئے کو بھیجا یَبَحَاثُ فِي الْأَرْضِ کوئا زمین کو کریدنے لگا اور معاملہ اس طرح ہے کہ دو کوئوں کی لڑائی ہوئی ایک کوئے نے دوسرے کوئے کو مار دیا پہلے زخمی کیا پھر وہ مر گیا پھر اس نے گڑے کو کھودا اور اپنی چونچ سے گڑے کو کھودنے کے بعد اس کوئے کو گڑے میں ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی لی یوریہو یہ قوہ اللہ نے اس لیے بھیجا تاکہ یہ قوہ قابیل کو دکھائے کیسے وہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے قولا جب اس نے منظر دیکھا تو کہا رہے یہ تو اتنا آسان کام تھا میں بلا وجہ ایک سال تک خوار پھٹا رہا یا ویلتا ہائے افسوس اعجزتو ان اکون مثل هذا الغرابی فعواری سو اتاخی میں تو اس قوے سے بھی آجز اور نادان ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپاؤں مجھے معلوم ہی نہ تھا فَأَصْوَحَ مِنَ النَّادِمِينَ پس وہ شرمندہ ہو گیا یہ شرمندگی قتل پر نہ تھی بلکہ قتل کے بعد اس مشقت اٹھانے پر تھی پھر قابیل کے پاس شیطان آیا اور شیطان نے کہا دیکھو حضرت حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے اٹھا لیا تھا کہ حضرت حابیل آگ کی پوجہ کیا کرتے تھے نعوذ باللہ نزالے تو پھر قابیل آگ کی پوجہ میں مبتلا ہو گیا اور اس طرح یہ ایمان سے محروم ہو گیا تو نبی علیہ السلام کی بیعدبی اللہ کی نافرمانی حسد اور قتل نے ان گناہوں نے اسے تباہ کر دیا لیکن اگر آپ دیکھیں ان تمام گناہوں کی جو جڑ ہے وہ حسد ہے کہ حسد کی وجہ سے ہی اس نے اللہ کی نافرمانی کی حسد کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی توہین کی حسد کی وجہ سے قتل کیا اور پھر اسی حسد نے اسے اتنا دین سے دور کر دیا کہ یہ آگ کا پجاری بن گیا تو حسد ام الامراز ہے بے شمار برائیوں کی جڑھ ہے اللہ تعالی ہمارے سینوں کو مسلمانوں کے حسد سے محفوظ فرمائے اور سینوں کو پاک فرما دے من اجل ذالک اسی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل ہم نے بنی اسرائیل پر فرض کیا انہو من قتل نفسم بغیر نفسن کہ جو کوئی کسی جان کو ناجائز قتل کرے او فسادن فی الارضی ایک ایسے شخص کو قتل کرے جس نے زمین میں فساد بھی نہیں کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعا پس گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا وَمَنْ اَحْيَاهَا اور جس نے کسی جان کو زندہ کر دیا یعنی بچا لیا فَكَأَنَّمَا اَحْيَنَّاسَ جَمِيعا تو گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو زندہ کر دیا تو ایک مسلمان کی جان بچانا یہ ساری انسانیت کو زندہ کرنا ہے اور ایک مسلمان کے قتل کرنا ساری انسانیت کا قتل کرنا ہے یہاں تک قتل اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر ایک مسلمان کے قتل میں ساری دنیا شامل ہو جائے اور وہ ناجائز قتل ہو حدیث پاک میں فرمایا اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جو اس قتل میں شامل ہوں گے اس پر راضی ہوں گے اس پر خوش ہوں گے اس کی ترغیب دینے والے ہوں گے سب کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل فرمائے گا پاک میں گے پاک میں گے